موسیقی سب سے پہلے تو میں انتہائی پر شکریہ دا کرتا ہوں شب پچھا سات کا تم نے آئی موقع دیا آپ کی پاس اس پرگرم میں آنے کا اور میں لکھاوش ہوتی ہے میں نے کوشش ہوتی ہے کہ میں سکول کے پرگرم اور سپورٹس کے پرگرم میں آسکول پر جاتا ہوں کیونکہ سکول کے پرگرم میں آپ کیا ہی تو آپ کو سٹیج کے پر جو بھی مقابلات ہو رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے ادازہ ہوتا ہے کہ سکول کی کنڈیشن کیا ہے اور ان کی جس طرح کی مقامل ستین تو اسی طرح کی مقامل ستین کی سکول کی اعترد بھی ہو تو میں شکرچہ صاحب کو اور ان کی ٹی کو بار بار پیش کرتا ہوں اتنا اچھا پرگرم پیش کرنے کے لیے اور میں جگینی دور پر پہلے سے بھی چاہتا ہوں اور ابھی بھی بڑے پانفیڈل سے کہہ سکتا ہوں کہ نوبل اسلامی سکول is one of the best schools ان اٹھا بار اللہ کے بردور کرتے ہیں جب آپ شکرچہ صاحب اور ان کی قیم کو دل کی اتھار رہے ہیں اس کو مبارک بات پر اشترکتا ہوں کہ انہیں گلکسیا اور انسٹوشن بہت اعلیٰ کمپوٹیشن ایمت آبات ہے ان پرائیلٹ سکول کے علیے سے اس میں ایک مختصر وقت میں جو آج انہوں نے اپنی کارکنکی کا اسحال کیا وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا بائیس کے فخر میں اس دمیر پہ جانپے بہت جانر کمپوٹیشن ہے وہاں پر بھی اپنے ایک نام میں رکھیا ہے میں آپ کو سر بہت بہت مبارک بات پیشت کرتا ہوں شمکر صاحب دوزار چار پانچ پینٹ دو سال شمکر صاحب دوزار چار پانچ پینٹ دو سال میرے ٹیچر رہے ہیں جو آپ لوگ سارے سٹورٹس ہیں اگر یہ دیکھے میں انہوں نے لیے کہ انگر کے آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ وہ اتنے اچھے اتنے قابل اتنے میند کی استاد کا استاد ملائے ہیں جن کا مرصد صرف سکول جو ہے وہ میند کو اتنا پرانے جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے ان کا مرصد جو ہے وہ بیزلس نہیں ہے یہ ایک پرپس کول ایڈوکیشن دیتے ہیں جناب سید شفکر حسین شاہ صاحب کو فراجت حسین پر شرطہ ہو کہ جن کی شبانہ روز کاؤشوں سے آج یہ محفظ سجی ہے آج وہ دیکھ جو آج سے دن سال پہلے ہم سوچ رہے تھے اپس میں پہلے ایک خواب سے لگتا تھا آج اس کی تابیر اپنی آخر سے دیکھ رہے ہیں اس پہ میں ان کو خراجت حسین پیش کرتا ہوں شاہ صاحب کے میرے کلاس فیلو بھی ہیں مجھے ان کی صلاحیتوں میں ردی بھر کوئی شک نہیں ہے تو میں انتہائی ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ چار سٹوڈنٹ سے وہ ایک کپرے سے سٹارٹھینے والا شاہ صاحب آج الحمدللہ یہ جب یہاں پہ اپنی کامیابیوں کے ایک تفصیل بتا رہے تھے تو میں مجھے ہو رہی تھی یہ وہ کمیٹمنٹ تھی یہ ان کے اندر ایک جذبہ تھا اور یہ ایک پیشن تھا یہ ان کے اندر ایک بزنس مین والی وہ چیز نہیں تھی یہ دیووشن تھی ان کی یہ کچھ دینا چاہتے تھے اور یہ چیز اللہ نے ان کو وزیعت کی ہے ان کی پوری فیمیلی ایڈوکیشن سے منسلک ہیں اور آج میں اگر یہ کہوں کہ ہزاروں سٹوڈنٹ ہمارے ایڈیا کے کسی نہ کسی حوالے سے ایک حادلات سے تربیت جابتا ہے ان سے فیض جابتا ہے تو اس میں بھی جا نہیں ہوگا